آج میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا میں مسجد میں آیا نہیں میں مسجد میں جھکا نہیں میں چیزیں مانگا نہیں میں اللہ کو راضی کیا نہیں پھر کہتا ہوں کہ ہاں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا استغفراللہ ربی چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نوجوان تو نیسو بیانوں میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہوں گے چھوڑ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اللہ کا اگر چلا گیا ہے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہزاروں گھر آباد ہو جائیں گے ہر گھر میں ازان اور عبادت ہوگی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے مہجور میں بڑے جگر کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ہوش کو جگانا چاہتا ہوں آپ سے اللہ کا رب کا اور تعلق جوڑنا چاہتا ہوں نبی کی محبت آپ کے سینوں میں پیوست کرنا چاہتا ہوں اللہ کی محبت اللہ کے گھروں کی محبت آپ کے سینوں میں لانا چاہتا ہوں ارہ بابری مسجد تو بہت دور تھی دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا یوپی کی سرزمین تھی اجنبی مخام تھا اویران مخام تھا لیکن تمہاری نگاہوں کے سامنے دو کلومیٹر کے فاصلے پر پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر سات کلومیٹر کے فاصلے پر چھے کلومیٹر کے فاصلے پر دس کلومیٹر کے فاصلے پر تمہارے شہر کے اندر اسی شہر کے اندر سیکیریٹرینٹ کی دو مساجد کو جہاں ممبر رسول رکھا ہوا تھا جہاں یہ اصار رکھا ہوا تھا جہاں خران رکھا ہوا تھا جہاں جانماز بیچے ہوئے تھے ظالموں نے رات اور رات ان تمام چیزوں پر بلڈوزر چھلا کر ان مساجد کو شہید کر دیا اور مساجد کو نہیں بھولنا ہو سیکیریٹرینٹ کے مساجد کو نہیں بھولنا اس ممبر رسول کو نہیں بھولنا یہ اصائے رسول کو نہیں بھولنا یہ مسجد کے جہمیناروں کو نہیں بھولنا اللہ کا کلام ایک مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ احمد رکھنے والی چیز ہے ہم اپنے جان اپنے مال اپنے آل اپنے خاندان سے زیادہ کلام اللہ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں اور ظالموں نے اس کو بھی نہیں نکالا ساری کی ساری عمارت کو بلڈ ادھر لگائے اور ڈھا دیا عدباً آپ لما سے گزارش ہے ان ظالموں کا تاخب کرنا ہے اور جو اللہ کے گھروں کو مصمار کیے ہیں ان سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اور ہم حساب لیں گے انشاءاللہ